اسلام علیکم میں ہوں روحف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ میں حاضر ہوں اب جون جو الیکشن کی ڈیٹ قریب آرہی ہے پولنگ کے ساتھ میں ڈیفرنٹ سٹوریز ڈیفرنٹ اینگلز یہ پولٹیکل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آرہے ہیں کوشش یہ کی جاتے ہیں کہ کوئی نئی بات نئی چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں بڑی ایک مدد نئی چیز اس الیکشن میں ہوئی ہے جو بڑے بڑے نام تھے بیگ گنز تھے جو پچھلی پارلیمنٹ میں تھے وہ نیشنل میڈیا پہ تھے نیشنل پولٹیکل سین پہ تھے اپارٹن لوگ تھے اب اچانک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں یا تو اس میں ویڈرہ کر رہے ہیں یا الیکشن نہیں لڑے اپنے آپ کو اس پراسس سے دور کر رہے ہیں وہ بڑے اہم نام ہیں تو کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ پاکستانی طریقہ کے سب سے زیادہ کنٹروورشن الیکشنز ہوں گے ان کی کوئی ویلیڈریٹی نہیں ہوگی ان کی لیجٹی میسی نہیں ہوگی ان کو مانا نہیں جائے گا اس الیکشن کے ذریعے ممکن ہے کہ لوگ اپنے ووٹوں کے بنیادوں پر جیت کریں واقعی جنرلی ان کو ووٹ پڑے ہیں جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں نواز لیگو پیپلز پارٹی وہ طریقے استحکام والے ہوں مولا فضل امان یا باقی جتنے بھی پارٹیز ہیں جنرل میں بات کروں مل جائے لیکن پھر بھی یہ بڑے سیریس ڈاؤٹس رہیں گے نئی پارلیمنٹ پہ اور اس کو نواز شریف صاحب اگر وزیراعظم بنتے ہیں ان کے لئے سب سے بڑی مشکلات ہوں گی ان کی لیجٹی میسی وہ نہیں ہوگی جو دوہزار تیرہ میں تھی یا انیس سو ستانوے میں تھی یا انیس سو نوے میں تھی اگرچہ ان پر بھی کوسچن اٹھائے جاتے تھے ہر دور میں بینظیر بھٹو سب سے بھی کہتی تھیں باقی مخالفین بھی کہتے تھے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب دوہزار تیرہ کا الیکشن ہے آر او کا الیکشن ہے مطلب یہ تھا کہ ان کو استخدار چودے صاحب نے الیکشن جتوا ہے عدلیا نے جتوا ہے نواز شریف صاحب پہ اس ورح بھی اعتراضات ہوئے تلے عمران خان صاحب نے پھر آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی اس پر پورے اعتراضات کر دیا تھے کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور ریکڈ الیکشن تھے لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا کام نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہے پھر عمران خان صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ان کو بھی یہ الزامات لگے کہ ان کو جتوا آنے کے لئے جنرل باجوہ اور جنرل فائز جو ہیں they went all all to extent again again to all extent انہوں نے ہر ہر باز مایا وہ بھی آپ کے سامنے تھے ان پہ بھی بڑے سارے questions تھے لیکن پھر بھی کام چلتا رہا ان کو selected بھی کہا گیا اب باقی چیزیں بھی ہوتیں گے پھر بھی چال گئی لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے آپ کی دفعہ یہ میرے خیالے پلاس ہیں یہ سپر پلاس ہیں یہ اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں لہذا اس assembly آ بھی گئی اس پر بڑے serious question رہیں گے اور اور وہ کہتے ہیں political moral ground کے بغیر یا legitimateیسی کے بغیر کوئی آپ اندر سے بھی آپ کو پتا ہوتے کہ یار وہ چیز نہیں ہے مجھے لوگ انہیں ووڈ نہیں ڈالے مجھے نہیں پڑے تو کیا فیدہ میں اب اپنے اپنے باق سے بھرواؤں میں دو نمبریاں کرواؤں میں جیت نہیں پا رہا تو میں خواہ مخواہ کال کو الیکشن پٹیشنیں کروں تو ٹرمیونل میں جاؤں اور بعض چیزیں کروں تو بہت سے لوگوں نے کہا جی چھوڑے یا ان کی ریڈنگ ہے اور میں تو سام سام اکسٹینٹ آئی آلسو شیئر اٹ یا میری بھی ایک ایک طرح کی ریڈنگ ہے کہ یہ شاید اگلی assembly جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کچھ لوگوں کو یہ دوبارہ شاید کچھ عرصے بعد دوبارہ election کرانے پڑھیں گے میاں صاحب یا کوئی بھی parliament جو ہے وہ اتنے بڑے اس اس environment میں وہ شاید اگلی parliament اگلی حکومت کو نہ چلا سکیں یا stability نہ ہو سکے اور دنیا میں election ہوتے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز میں نہیں ہے ابودر دیکھنے برطانیہ جس کے مثالیں سارے دیتے تھے تینجر وزیراعظم کماری آنکھوں کے سامنے بدل گئے ہیں ابھی ابھی بدلے ہیں یہ اٹھتے بیٹھتے کوئی زیادہ ارصہ بھی نہیں ہے اس سے جمہوری اعظم چلتا رہے تو الیکشن بھی ہوتے رہتے ہوتے ہیں وزیراعظم بھی بدلتے رہتے ہیں پاکستان میں ہی بدلے ہیں بہت سارے وزیراعظم ہر پارلیمنٹ میں دو 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 وزیراعظم رہے ہیں وہاں پہ گلانی صاحب تھے راجہ پرداشر صاحب تھے دو ہزار آٹھ میں پھر اسے دو ہزار دو میں دیکھیں تو اس سے پہلے جمالی صاحب اور شوک عزیز تھے سو دو دو وزیراعظم چاہیے آپ کو ایک پارلیمنٹ پانچ سال پورے کرنے کے لیے پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب اور پھر یہ تشہید کا کان عباسی صاحب تھے دو ہزار تیرہ اٹھارہ پھر عمران خان صاحب اور شباز شریف صاحب سے دو ہزار اٹھارہ اور یہ تیس کے لیے سو ہمارے ہاں ایک پارلیمنٹ کے دو وزیراعظم چاہیے آپ کو اگر ترم آپ نے پوری کرانے سو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں اب جو چیز ہو رہی ہے لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ اس میں حصہ نہیں لے رہے وہ بڑی سمجھداری کر رہے ہیں مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ خواہیہ سعاد رفیق جو ہیں وہ بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے لہور سے جن کے حالانکہ سیٹ کا بتایا جا رہا تھا پکی کنفرم سیٹ تھی ان کو نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پر کہا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں ریڈنگو یہی بتا رہے ہیں کہ جناب سٹیبلٹی نہیں ہے کہ وہی لڑائی دنگے فسادات عمران خان صاحب جیل میں ان کا ورکر پھر آٹھ فروری کے بعد ایک نیا محاذ نیا ایک متبلے جنگ بجایا جائے گا سو سعاد رفیق صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ انٹرسٹی نہیں تھے الیکشن لڑنے میں حالانکہ موسٹ پاورفل کنڈیڈیٹ تھی لہور کہ ان کو میاں صاحب نے ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ لڑیں اور پھر وہ میاں صاحب کے انکار نہیں کر سکے اگر سعاد رفیق صاحب اس پہ کوئی اپنا پوائنٹ اپی ورجن دینا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم جو مجھے بات پتا چلی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب آتے ہیں کہ کون کون سے بڑے لوگ ہیں جو الیکشن نہیں لڑے مثلا آج جو سب سے بڑا تھا جس پہ پی ٹی اے والے ان کو ٹانس کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب لاہور سے لاسٹنگو جیتے تھے وہ شفقت صاحب نے کہا جناب کہ میں اپنے الیکشن کاغذات واپس لے رہا ہوں کیونکہ ان کو پی ٹی اے نے ٹکر نہیں دی انہوں میں کوئی شکایت کوئی کمپلینڈ نہیں گیا اور مجھے سب سے کوئی خصورت انداز لگے نا شفقت محمود صاحب کا لگے لیکن زہر میں رکھے میں ان کا بڑا ناقد بھی رہا ہوں میری ان کے ساتھ ٹھیک ہے ذاتی تلق بڑا ایک اچھا راہ ہے ہمیشہ میں نے کہا میں نے کسر نہیں چھوڑی وہ ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے رہے وہ ظرف دکھاتے رہے میں نے تلقات پر اخراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے سو ان کو کرنے جاتے ہیں ابھی بھی مجھے جہاں ملیں گے بڑے اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں ان کی مہربانی لیکن آج انہوں نے اچھا کیا ہے کہ ٹکر نہیں تھی اگر آپ کو اس جہاں ان جہاں سے بندے نہیں چاہیے جو یہاں پالٹس کرنے آتے گرویلہ جنگل لڑنے نہیں آتے کوئی شفقت نمو صاحب سیاست کرنے آئے تھے قابل آدمی تھے ان سے اختلاف کیا جا سکتے میں کرتا رہتا ہوں لیکن ان کا ایک بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ تھا پولٹیکل بیک گراؤنڈ تھا وزارتیں چلائی ہوئی ایکسپیرنس آدمی تھے ایسے لوگوں بھی ضرورت ہوتی آپ کی آپ کی پالٹی کو بھی حکومت کو بھی کل کو اگر آپ نے حکومت چلانے بھی انہوں نے کہا فیار آف نہیں مجھے چاہیے میں تو اسی طرح سیاست کر سکتا ہوں بھائی صاحب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دنگے کروں فساد کروں میں جلوسوں میں جاؤں میں آگ لگاؤں اور پھر اس کے بعد اس مفرور ہو جاؤں تو پھر مجھے ٹکٹ ملے گا مجھے نہیں چاہیے میں نے الیکشن نہیں لنا سیریسلی ایم سو ہائپی ویڈیم کے سائٹ پہ ہو جائیں پھر کبھی موقع ملا تھا پھر لڑے لیں گے ان کا ہوا اس کے بعد میں خیال ہو کہ کون کون لوگ ہیں جو اس وقت آپ کے الیکشن سے آؤٹ ہیں پراسس ہے پھر ہم نے شاید خاکانہ باسی صاحب کو دیکھا شاید خاکانہ باسی صاحب کی دو چیزیں میری ریڈنگ ڈیفرنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وزیراعظم بن لیا اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ کوئی مکشمام احدہ تو آپ کو مل نہیں سکتا مکشمام یہ اور چیزیں کہ زرداری صاحب نے اپنے جو سینٹ چیئرمین کے لیے تقریباً بن چکے تھے لیکن درمیان میں جنر فیض صاحب ان کے کمپنی پڑ گئے سو نہ ہوئے لیکن ان کو وہ وہاں پہ لے کر گئے اور راجہ صاحب کو انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی بنا جائے سو انہوں نے اپنے وزیراعظموں کو زرداری صاحب نے بہتر طریقے سے عزت رسپیکٹ دی دوسری طرح ہی در دیکھتے ہیں شاید خاکانہ باسی صاحب تو انہیں یہ لگا ہے کہ اب میں یہ شاید اب میں اس کے بعد وزیراعظم ہو کے امینے بن بھی جاؤں تو نواز شریف کی کیبنٹ میں پھر میں وزیراعظم وزیر بن کے بیٹھوں سو میرا خیال ہے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی انہیں پتہ ہے کہ یہ کنٹو ورشل الیکشنز ہیں ان کو کسی نے نہیں ماننا میں اپنا سر دیوار کے ساتھ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں سو دس بیس ٹائم بہانہ اچھا ہے موقع دستور بھی ہے کہ میں سائٹ پہ ہو جی میں یہ لیکشن نہیں لڑتا اور اتراز وہی ہے مریم نواز والا کہ اب بچے آ گئے سینئر ہم لوگ پیچھے ہو گئے بلا بلا حالانکہ میرا خیال ہے کہ نواز لیگ کو کچھ بھی کہہ میں ان کا بڑا بیٹر کریٹ ہے کو لیکن انہوں نے شاید کہنا بھائی صاحب کو بڑی عزت دی تھی اس کے بعد آپ شاید سے اب ریٹائر ہونا چاہتے ہیں ضرور ہو جائے لیکن اس سے زیادہ عہدہ آپ کو نہیں مل سکتا تھا کہ انہوں نے وزیراعظم آپ کو سمبلی میں جانے کا عمران خان صاحب جیل میں ان کی پارٹی کے ساتھ جو سلوک ہو رہے بلا ان کا کھیں چھینا جا رہا ہے اور بہت سارے پرابلم ہو رہے ہیں اور ورکر اٹھایا جا رہے ہیں پولٹیکل پراسس ہو رہا نہیں ہے یہ الیکشن کا تو مطلب ہے نہیں سلیکشن ٹائپ ہو رہی ہے سو انہوں نے اپنے آپ کو اس گن سے دور کر لیا ہے یہ دوسری وضاعت ہو سکتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ پھر کبھی چھے منہ سال بعد پھر الیکشن ہو سکتے ہیں اس تیسری ریزن ایک یہ بھی ہے کہ اباس صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہارے ہیں پچھلا الیکشن ہار گئے تھے اب اسی سے مری والے اس سے سیٹ سے تو اس وقت جب کہ ابھی ابھی نواز شریف صاحب ان کمپنی کے یہ ایشوز نہیں تھے جو اب چل رہے ہیں اس وقت تو الیکشن ہار گئے تھے تو ان حالات میں جب یہ پی ٹی اے کا بہت بہت زور ہے تو انہیں لگتا ہوگا کہ میں سیٹ پھر ہاروں گا ایمبرسنگ ہو گئے اور ان کو لاکر جتوایا کیا تھا ان کو شاید خرقہ نباسی صاحب کو پنجاب لائے گیا تھا اور میں رہا کہ لاہور اور شہر پنڈی وغیرہ سے انہیں جتوا کے لائے گیا تھا پھر وزیراعظم بنیا گیا سو ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ہار جاؤں تو میں نے ایک جو سٹینڈ لیا ہے جو عزت رہے گئے میری وزیراعظم بن لیا میں نے حکومت بھی کر لے سٹینڈ بھی لے لیا میڈیا لوگوں کے آنکھوں میں بڑا اچھا ہو گیا ہے اس سے بہتر ہے میں سائٹ بھی ہو جاؤں اور میں نے الیکشن حارون اپنے پر بدنامی لوں یہ بھی ان کا بھی بڑا ویز فیصلہ ہے سو باقی میں چیزیں دیکھ رہا ہوں جو لوگ اس وقت نہیں لڑے الیکشن دی پچھلی دفعہ تھا آزم سواتی صاحب نہیں ہے شیری مزاری نہیں ہے ملائکہ بخاری نہیں ہے علی نواز عوان صاحب صداقت عباسی ہیں فاقر امام ہے خسر بختیار ہیں شاید کا نباسی نام بتایا گوز بکش مہر ہیں اسد عمر ہیں فیصل حسن چوہان ہیں محمد زبیر صاحب ہیں زبیر صاحب مجھے یاد نہیں پڑتا یہ میں نے رہی ہوں یہ الیکشن لڑا میرا نہیں خیال اچھا اس کے بعد آسف علی زرداری صاحب ہیں وہ نہیں لڑے آسف بھٹو خیر پہلے بھی نہیں لڑی تھی مفتہ اسماعیل صاحب وہ نہیں لڑے لازم لڑے علی نواز عوان ہے راجہ زفر اللہ کے ہیں عثمان ڈار ہیں ان کی والدہ لڑے ہیں آسفاند یار ولی ہیں مولا تہر چوہدری صاحب ہیں ان کو سینیٹ کا ٹکٹ بتایا جا رہے دانیال عزیز صاحب تو خیال الیکشن لڑے ہیں آزاد کے لڑے ہیں اچھا اس کے چوہدری شجاعت ہیں بڑا نام لے کرنے کے ہیلتھ اور طبیعت اب وہ نہیں رہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ لڑیں گے نہیں اور بخاری صاحب اسلامبہ سے کبھی لڑتے تھے وہ نہیں لڑے ہیں رانہ زہد تسیر صاحب راجہ نادر پرویز فیصلہ باد اور چہدری یہ زہد یہ نظیر قوستانی ہے زفر اکوال جھگڑا ہے اچھا تو یہ وہ نام ہے جو اس وقت آ رہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں لڑ رہے اور ان کی جگہ نئے لوگ جو ہیں نئی کیسیونسی اس میں آ رہے ہیں اور اب یہ ہو رہا ہے کہ نئی ایک پولیٹیکل الیٹ امرج ہو رہی ہے جس میں سپیشلی جو پی ٹی ای کا جو دباؤ ہے زور ہے اس نے ان کو بڑا مجبور کر دیا بہت سارے لوگوں کو کہ یا تو پی ٹی ایک ہی وجہ سے نہیں لڑ پا رہے کہ ان کی پالٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پہ ان پہ دباؤ ہے ریاستی دباؤ ہے اداروں کا دباؤ ہے تھریڈس ہیں جیسے عثمان ڈار صاحب کی بات کر رہے ہیں ان پہ ان کی والدہ کو الیکشن لڑنا پڑ گئے اور بہت سارے میں ادھر دے گا مجید نیازی صاحب امرے کروڑ کے ان کی فیملی سے ختون ممبر جو ہیں وہ الیکشن لڑی ہیں ایسے ہم دیکھ نیاز جکھٹ صاحب امرے اس کے لڑیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ وہ اس میں الیکشن لڑا ہے اور ادھر اگر اسی طریقے سے فیملی جو اڈیس کیا گیا جو بڑے نیم جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہوئے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت انہیں یہ یہ تصور بڑا سٹرانگ بنا ہے کہ پی ٹی اے کے ٹکٹ کے بغیر آپ نہیں جی سکتے اگر ان کے اگنسٹ بھی اگر آپ جائیں گے تو پی ٹی اے کے امید کے یا امیدوار کے جیتنے کے زیادہ چانسے ہیں سو اس بات نے بھی پالٹیز کے کچھ لوگوں کو مجبور کیا لیکن میں جیسے میں نے کہا کچھ لوگ اس سیاست سے بھی تنگ آگئے ہیں ان میں سے اگر کوئی تنگ آیا ہے جنرلی میں سمجھتا ہوں جنرلی میں کہا جو تنگ ہے جس نے چھوڑی ہے یہ ای نیور نو ای ڈانٹ نو کہ وہ اس کے بعد پھر دوبار آ جائے ہیں اس پالٹیکس میں اور آنا چاہیے ہیں اسے لوگ وہ شفقت محمود ہیں کسی نہ کسی کو یہ بات یہ کہنی چاہیے تھی پی ٹی اے میں کہ بھئی یہ سیاست کرنے ہم نہیں ہیں تھے ہم پولٹیکل ورکر ہیں ہم پہ اتراز ہو سکتے ہمارے مطلب ہے اپونینٹ ہیں دشمنی ہیں دشمنی کے لیول پہ چلے گا میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مولان فضل عمان صاحب کے حامی جو ہے نا وہ کسی پی ٹی اے والوں کو اس پہ اسلامباد ایئرپورٹ پہ مار پیٹ کر رہے تھے مار رہے تھے ورکر جو ان کے ریزن کہ مولان صاحب وہاں قابل گئے ہوئے تھے واپس آئے تو ایئرپورٹ پہ اترے تو جیسے ہمارے ہاں ایک کلچر بان چکا ہے تو کوئی انہوں نے وہ کھڑے ہوں گے انہوں نے ان پہ آوازیں کسی کوئی نک نیم جو انہوں نے رکھے ہوئے ان پہ غلط کسان کے کہا ہوگا کیونکہ ان کی پارٹی تو یہ نام کسی دوسری پارٹیز کے لوگوں کو نام بلاتے ہوئے ان کو برے اس علقابات سے ان کو ان کو بلاتے ہیں تو انہوں نے بھی سرحہ عام انہوں نے کہہ دیا آئے ایئرپورٹ پہ ان کے ورکر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہ مولان صاحب گزر رہے تھے کہ دو چار جملے کسے کوئی غلط نام پکارے انہوں نے دھلائی کر دی پکٹ گئے وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ساری چیزوں کو اب جب یہاں تک معاملات چلے گئے ہیں ہر شہ ذاتی دشمنی ہوگی ہے گالی گلوچ ہوگی ہے مطلب میں نے ایک ایک بڑی اچھے ایک فیمیل انگر کو پوچھا میں کہ آپ ٹوٹر پہ ایکٹیو نہیں ہیں حالانکہ بڑی اچھی اس میں ہیں وہ انہوں نے آگیا میں کیا کروں اب میں جاؤں وہاں پہ گالیاں کھاؤں مطلب اب آپ آپ نے ایک بولینگ کلچر انٹرڈیوز کروا دی اپنی پارٹی کے خلاف بھی ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ دوسروں کے خلاف اپنی پارٹی کے خلاف بھی ہے دوسروں کے خلاف ہیسو ہے ٹرینڈ چلانے جو ہر بندہ ہیلزن آٹ میں ہے نا جو بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے سمجھتے دوسرے سے وہ اس کو گالی دیتے اس کی ایک تسلیشی ہے تو میں کوئی دوستوں کو کہتا ہوتا تھا میں کہ جو بندہ مہینے کے تیس ہزار روپے کماتا ہے نا اور اس کو پتا چال جائے کہ آپ میں سے پچاس ہزار روپے کماتے وہ آپ کا دشمن ہے کوشش کرے گا کہ آپ کو آپ کو کسی طریقے سے نیچے لے اور آپ کو زلیل کرے غلط کرے مشہور کرے کیوں کیوں پچاس ہزار روپے تک کی اس کی نا کپیسٹی ہے نا سکیل ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اتنے کمائے بھی جا سکتے ہیں اس کا خیال ہے جو میں تیس کمار ہوں حلال کے اس میں یہ کمائے جا سکتے ہیں سو وہ اس کا دشمن ہے اگر ٹوٹر میں میں یہ کچھ دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں کہ لوگوں کی جو مطلب اپنے زندگی میں وہ نہیں ہیں جن کی مطلب اپنے گھر کے مسائل ہیں ادھر دے گوش وہ بھی وہیں پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹوٹر پہ یہ کہ گالی دے گا اس کو تسلیح ہوتے ہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کو سائٹیزم کہتے ہیں ان تمام چیزوں کا یہ کچھ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اگر لیڈر جا رہے ہیں آپ کو ہے مطلب مولان صاحب سے میرے ملاقات ہی کبھی نہیں فضل عمان صاحب سے لی والا ان کا بھی سنائے میں ہیں ان کے تھارس کو یا ان کی پلیسی پرمیشن نہ کر دی رہا ہوں جو ان کی پرو تالبان ان کے پلیسی رہے ہیں لیکن ہم ایک سے ڈال دیسے اب کوئی ائرپورٹ میں جا رہا ہے اب ان کو آوازیں کسیں گے اور پھر وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے so that wasn't good thing میرا خیال ہے ایسے کوئی خان صاحب جا رہا ہے ان کے پارٹی کے لوگ ان پر کوئی اسی طرح آوازیں کسیں ٹوٹر پہ تو فری فرحال ہے اب انہوں نے وہاں بیمار میں شروع کر دیا بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ بڑی مطلب نئی کلاس ایک مارچ ہو گئی ریڈنگ یہی لگتی ہے کہ بڑے بڑے نام جو آؤٹ ہوئے ہیں جنہوں نے خود کو آؤٹ کیا ہے وہ شاید یہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کا کوئی فیدہ نہیں جو نئی پارلیمنٹ ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہیں ان کے ورکرز اٹھائے گئے ہیں لوگ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا اس میں ہم چلے بھی گئے تو یہ پارلیمنٹ چلنے والی نہیں ہے وہی والی بات جو سردار صاحب اللہ لطیف ہے نا کہ کسی نے ان کو کہا تھا کہ سردار صاحب کی وہ شرط لا گئے تھی کہ جناب اگر کسی اس پہ شراب کی ہوتل پہ اگر اس پہ اس پہ شراب کی اس میں بیٹھے ہوئے دکان پہ در ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کون سا برینڈ ہے کسی کا تو کسی نے پانی پلا دیا تشیک ان کو سردار صاحب کو تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب یہ تو نہیں پیدا چل رہا کہ کون سا برینڈ ہے اس کا شراب کل ہے کہ نہیں دس دیا دکان چلا نہ لینی تو سیم میرا کیا ہے پارلیمنٹ اگلی جو ہے نا جلے دیکھتے ہیں